اسلام علیکم کلاس 3 اسلامیت کے لیکچر نمبر پندرہ کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر ناظرین آپ کے ساتھ ہوں آپ کو اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے اس کتاب کو اپنے سامنے رکھئے اور سب سے پہلے آپ جو ہیں اپنی اردو اسلامیت کی ٹیسٹ کا اپنی نکالیں اور پیچ اپن کریں اور آج کی ڈیٹ ڈالیے اور اسلامیت ٹیسٹ کی ہیڈنگ ڈالیں میں نے کل کی کلاس میں آپ کو سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال ایک دو اور پانچ دیئے تھے سیئے تو پہلے میں اس کا ٹیسٹ دے رہی ہوں آپ کو بورٹ پر نظر آ رہا ہے اسلامیت ٹیسٹ کی ہیڈنگ ڈال کے آپ نے تاریخ لکھنی ہے انتیس ایک دو ہزار اکیس سیئے پہلے سوال ہے حضرت ابراہیم کے باپ آتر کیا کام کرتے تھے اور سوال نمبر دو ہے علیہ السلام نے آپ کو کیا حکوم دیا یہ دو سوال آپ نے آج کے ٹیسٹ میں کرنے ہیں سیئے اور اس کا سکرین شاٹ لے کر آپ نے مجھے بھیجنا ہے جب لیکچر ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے سیئے آپ کو اس ٹیسٹ کا سکرین شاٹ بھی آپ کو لیکچر کے نیچے مل جائے گا اور یہ دو سوالوں کے آپ نے جواب لکھنے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے باپ آدھر کیا کام کرتے تھے اور علیہ السلام نے آپ کو کیا حکوم دیا تھا یہ دو سوال کریں گے اور اس کے بعد کوپی کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اسلامیہ ٹیسٹ کی ہرنگ ڈال کے تاریخ لکھنی ہے تاریخ کے ساتھ کام کیا کریں آپ لوگ ڈیٹھ نہیں ڈالتے اور سوال کو بہت اچھی رائٹنگ میں اتارے کریں اگر آپ کلر پینسل سے نہیں لکھا جاتا تو آپ پینسل سے سوال لکھیں کریں اور سوال کو بلکل واضح انداز میں صحیح سے سوال کو سمجھ کر لکھیں کریں کہ یہ کیا لکھا ہے چونکہ آپ لوگ کا سوال جو ہے کوپیز چک کرنے میں مجھے بہت ہی مشکل ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے سوال تک جو ہے وہ غلط لکھے ہوئے ہیں سوال میں الفاظ کو اتنی گنگلی رائٹنگ میں لکھا ہے ان کو ٹھیک کرتے کرتے چیکنگ میں اتنی کریکشن کرنے پڑی ہے تو آپ لوگ اس کو اچھی رائٹنگ میں کرنے ہی کوشش کریں سوال لکھیں پہلے واضح انداز میں اور اس کے بعد نیچے جواب لکھیں اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کراؤں گی سبق حضرت ابراہیم کیونکہ ایک بڑا سبق ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ حضرت ابراہیم کے زمانے کا حال بتایا گیا ہے اس میں کہ حضرت ابراہیم جو ہے لوگوں کو اللہ تعالی کا پیغام پچھاتے تھے لوگوں کو منہ کرتے تھے کہ وہ بدھ پرستی نہیں کریں لیکن لوگ جو تھے وہ بدھ پرستی جو ہے وہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمائے بابدادہ بھی کرتے تھے اس لیے ہم بھی کریں گے وہ حضرت ابراہیم کی بات نہیں مانگتے تھے حضرت ابراہیم نے ان کو کہا کہ تم خود ان کو بناتے ہو یہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو حضرت ابراہیم نے ایک دفعہ جو ہے ان کے ساتھ ایک دفعہ ان لوگوں کو میلا جو ہے وہ سلانہ میلا لگتا تھا اس میں سارے لوگ جب چلے گئے تو حضرت ابراہیم کھانے کباب میں گئے اور وہاں پر موجود تمام بوتوں کو کلہاری سے توڑ دیا اور سب سے بڑے بوت کے ہاتھ میں کلہاری رٹکا کے واپس آ گئے جب سب لوگ جو ہیں واپس آئے اور دیکھا اپنے بوتوں کا حال تو سب آگوا بولا ہو گئے اور پھر سب نے یہ کہا کہ ان بوتوں کے ساتھ ایسا کرنے والا صرف ابراہیم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے بوتوں کو برا کہتا ہے وہ سب مقدمہ لے کر نمرود کے پاس چلے گئے اور نمرود سے شکایت کی کہ حضرت ابراہیم نے ایسا کیا ہے حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے کیا پتا تو اپنے خدا سے پوچھو جو بڑا خدا ہے اس کے ہاتھ میں کھلا رہی ہے تو کہ وہ کیسے کر سکتا ہے اور پھر سارے لوگ یہ جواب دیکھیں شرمندہ ہو گئے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں پھر نمرود نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کا اور ان کے لئے لکڑیاں کھٹی کی گئی اور جب لکڑیوں کا امبار لگ گیا تو اس میں آگ جلائی گئی اور پھر حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھکا گیا اور حضرت ابراہیم جو ہے جب آگ میں چلے گئے اور کئی دن رات تک آگ جلتی رہی اور جب لوگوں نے کہا کہ آگ جب بجھنے لگئے تو پھر جب جا کے دیکھا تو حضرت ابراہیم آگ کے درمیان میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے چاروں طرف پھول کھلے ہوئے تھے اور وہ ہمدے باری تارہ جو ہے وہ کر رہے تھے اور اس طریقے سے آپ وہاں سے آگ میں سے صحیح سلامت جو ہے واپس آئے اور سارے لوگ جو تھے آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوئے کیونکہ وہ انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا کرنا چاہا تھا اور حضرت ابراہیم کے خدا نے ان کو کس طریقے سے اس آگ سے بچایا سید اب ہم کیا کرتے ہیں آپ اپنی کتاب کھولئے اور سبق حضرت ابراہیم کے میں نے آپ کو کل جو دیئے تھے سوال ایک دو اور پانچ دیئے تھے اور اب اس کا سوال نمبر تین اور چار جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے اور اس کی خالی جگہ نمبر چار خالی جگہ جو ہے یہ والی زخیرہ الفاظ کی بدد سے درجہ دیل جمر مکمل کی جئے یہ چھے خالی جگہ ہے یہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے یہ والی خال جگہ نمبر چار جو ہے پیج نمبر چو سٹھ چھے چار چو سٹھ پہ جو خال جگہ نمبر چار ہے یہ والی یہ آپ نے یاد کرنی ہوگی اور اب اس کے حضرت ابراہیم کے سوال نمبر تین ہے بتوں کی طرح ٹوٹے سے پجاریوں پر کیا حصر ہوا پجاریوں کو اس بات کا پاس چل گیا کہ جو حضرت ابراہیم بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا جو اپنے جو نہ بول سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے وہ کس طریقے سے خدا ہو سکتا ہے اور جو پجاری تھے وہ اپنے اندر ہی اندر دل میں شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ حضرت ابراہیم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے پھر سوال نمبر چار ہے بدھ توڑنے کی شکایت پر شہر کے امیروں اور نمرود نے حضرت ابراہیم کے لیے کیا صدق تجویز کی بدھ توڑنے کی شکایت کرنے پر شہر کے امیر لوگ اور نمرود نے جو اُٹھ کا بادشاہ تھا اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کی صدق تجویز کی صحیح ہے یہ دو سوال آپ نے کرنے ہیں تین اور چار اور خالی جگہ کیا کیا ہیں لوگوں نے دل سے یقین کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم بات تو ٹھیک کر رہے ہیں یعنی کہ لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت ابراہیم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے پھر دوسرا ہے وہ حضرت ابراہیم کی کسی بات کو ڈیش کے لیے تیار نہیں تھے وہ کون حضرت ابراہیم کے زمانے کے لوگ ان کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ کہتے ان کے ڈیش بھی بہت بھی بد پرستے وہ کہتے کہ ان کے باپ دادا بھی بد پرستے نمبر چار اس لیے وہ بھی اسی ڈیش پر قیم رہیں گے وہ بھی اسی دین پر قیم رہیں گے یعنی بد پرستی کے دین پر نمبر پانچ وہ صاحب کہتے تھے کہ ہم اپنے ڈیش اور اپنے ڈیش کے خلاف کچھ نہیں سنیں گے ہم اپنے عقیدے اور اپنے عقائد کے خلاف کچھ نہیں سنیں گے پھر نمبر چھے ہے حضرت ابراہیم نے ڈیش کو بڑی عزت اور محبت سے سمجھایا کس کو؟ آذر کو جو اس کے چچا تھے جنہوں نے اس کی پروڑش کی تھی ان کو بہت عزت اور محبت سمجھایا کہ آپ کے بنائے یہ بد نہ تو بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں یعنی اپنا آپ کو بجا بھی نہیں سکتے اور حضرت ابراہیم نے ان کو کلھاڑی کے مدد سے سب کو توڑ دیا وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائے تو ایسے خدا کیسے ہو سکتے ہیں تو آپ نے یہ خالی جگہ یاد کرنی ہے اور سوال تین اور چار یاد کرنے ہیں سیئے سبق حضرت ابراہیم کا اور جب اگلے ہفتے جب آپ کی کلاس ہوگی تو میں اس کا ٹیسٹ لوں گی سیئے سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اب میں آپ کو اس کی ڈیاری لکھا رہی ہوں آپ لوگ ڈیاری جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی اور پھر آپ کو اس کا سکرین شورٹ اوکے کلاس 3 دیکھیں یہ میں نے آپ کی ڈیاری لکھ دی ہے سبق حضرت ابراہیم کے سوال جواب تین اور چار اور پیس 64 کی خالی جگہ یاد کرنی ہے سیئے یہ آپ کی ڈیاری ہے اور اس کو اپنی تیاری کرنی ہے اگرے ہفتے جب آپ کی سکول میں کلاس ہوگی تو میں اس کا ٹیسٹ لوں گی کیونکہ اب آپ کے سکول فیسٹ فائف سے کھل جائیں گے انشاءاللہ تو آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے اور اس کا سکرین شورٹ آپ کو جو ہے وہ لیکچر کے ساتھ مل جائے گا سبق حضرت ابراہیم کے سوال جواب تین چار اور پیس 64 کی جو خالی جگہ نمبر دو ہے جو میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے سیئے کلاس آپ کے پاس منج میں آگئی ہم نے سبق حضرت ابراہیم کے سوال ایک دو اور پانچ کا پہلے ٹیسٹ لیا اس کے بعد آپ کو سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی دوسرے سوال تین اور چار کو آپ کو سمجھایا کہ اس میں کیا کرنا ہے وہ یاد کرنا ہے آپ نے اور اس کی خال جگہ نمبر پیس اس کے پور پور جو خال جگہ دوسری والی خال جگہ ایک اوپر کی ہے پیراغراف والی اور ایک نیچے والی جو خال جگہ ہے جو چھے خال جگہ ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے آپ آپ کا اسلامیٹ کا لیکچر نمبر پندرہ یہاں پر میں ختم کر رہی ہوں اور آپ جو ہیں سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹیسٹ کی تیاری کریں گے اور یہ ٹیسٹ جو ہے آپ کے اسکول کھلنے کے بعد جو ہے وہ دیا جائے گا خدا حافظ کلاس ہمارے پیس 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 پ